وقف کی جائدادوں کی حفاظت سے متعلق مشوروں اور نوجوانوں کو سیانت وقف کی اہمیت سے واقف کروانے کے لیے حیدرباد میں ایک اجلاس منقد کیا گیا اس وقت پر خاص طور پر وقف کی جائدادوں کی تحفظ کا عظم رکھنے والے نوجوانوں کو قانون سے وقفیت کے لیے محنت کرنے کا مشورہ دیا گیا پیش تفصیلات وقف املاک پر قبضوں کی واقعات سے فکرمند مسلم نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ وقف کی تحفظ میں اپنا رول ادا کریں اس سلسلے میں جدوجہد کرنے والے نوجوانوں میں ایک حیدرباد کے نوجوان عثمان محمد خان بھی ہیں عثمان نے اپنے ہمخیال مسلم نوجوانوں کے لیے حیدرباد میں کی جلاس کا انقاد کیا اس کا سیدھا مقصد یہ ہے کہ تلنگانہ میں وقف کی کافی جائداد ہے بہتر ہزار اکر زمین ہیں جس سے کافی منورٹیز فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہر ایک کا الگ اوبجیکٹ ہے جس میں ہاسپٹل کا ہے کسی کا ایڈیوکیشن کا ہے کسی کا موت مٹی کا ہے خبرستان ہے مساجید ہے اس کے انتظامات ہے عیدگاہ ہے ایسے کافی چیز ہے تو ہم اس کے لیے تمام یہ نان پارٹی میٹنگ تھی اس میں ٹی آر ایس والی بھی آ سکتے ہیں دیگر جماعتوں والے بھی آ سکتے ہیں علمائدین مشاقین نوجوان ایڈیوکیشنسٹ اور آپ کے شوشلسٹ ایڈوکیٹس سب لوگ آ سکتے ہیں یہ اوپن میٹنگ رہو اوپن راونٹیبل میٹنگ تھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وقف کی جائدادوں کے حفاظت میں ناکامی کی ایک بڑی وجہ قانونی داؤ پیج ہے اس وقت پر وقف کی املاق کی حفاظت کے لیے کام کرنے والے نوجوان ایکٹیویسٹ کو خاص طور پر یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ وقف سے متعلق قانون کا گہرائی سے متعلق کریں سیانت اوقاف کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف حیترباد کی سطح پر بلکہ ہر منڈل پر ایک ایسا گروہ ہونے کی ضرورت ہے جو اوقاف کی بچاؤں کے لیے اوقاف کی جائدادوں کے صحیح استعمال کے لیے نہ صرف سولا گریجویٹی کافی نہیں ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر ہمارے مسلم اقلا بھی قانون وقف سے واقف نہیں ہے اوقاف سے متعلق جو استعلاحات قانون میں استعمال ہوئے اس سے واقف نہیں ہے اور اس کے لیے ضروری ہے میں جو سمجھتا ہوں کہ مالیات یعنی جس کو ہم ریوینیو کرتی ہیں ریوینیو کیسے سے بھی واقف ہونا ضروری ہے اس لیے کہ زیادہ تر اوقاف کیسے زمینہ سے متعلق ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اوقاف ایکٹ کو سمجھانے کے لیے ورکشپس ہونے چاہئے ماضی میں جو مقدمات فیصل ہوئے ہیں اس اجلاس میں سیانت وقف کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں اور ایکٹیوست نے اپنے تجربات سے واقع کروایا اوقاف کی زیادہ دیں ہماری امانت ہیں اس کے تحفظ کے لیے اب تک جو ہمارا انداز تھا کہ صرف چند حضرات جو ہے جو عمر میں اب کافی جو بڑے ہو چکے ہیں وہی اپنے آپ کو زمداد سمجھتے تھے لیکن نوجوانوں کو شامل نہیں کیا گا اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ نوجوان جو ہے اس زمد میں اپنے مخاصد کو حاصل کرنے کیلئے آئے ہیں تو میں نے کچھ تجربات اپنے ان کے سامنے رکھے ہیں وقف جہدادوں کے لیے فکرمند نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کے لیے منقضہ اجلاس میں شرکہ کے جوش و جذبے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس طرح کی میٹنگز وقتاً فوقتاً منقضت کی جائے نیوزیٹین اردو کے لیے حیدرباد سے انیسو رحمان کی ریپورٹ تیلنگانہ بھر میں مونسون سرگرم ہو گیا ہے حیدرباد کے علاوہ تیلنگانہ کے مختلف علاقوں میں موسلدھار بارش ہوئی